موسیقی میں ملے کا ایک شرارتی اور کافی شرارتی بچہ تھا اچھا سکول بھی جاتا تھا اور میرے مان کو دکھ تھا کہ میں لڑکی ہوتی تو اچھا تھا کیونکہ میری شکایتیں بہت آتی تھی ملے سے تو لڑکی ہونے میں کیا تھا؟ وہ سمجھتی تھی کہ میرے سارے بھائیوں کی کسی کی شکایت نہیں تھی تو گلی ملے سے میری کافی شکایت تھی جہاں ہم ساتھ ہی رہتے ہیں یہاں پیچھے تو میں پیچھے سے بالٹی پانی نلکے اس وقت یہ نہیں ہوتے تھے نے پانی چوگی تھی نہیں دیا ہوتے تھے پانی کامی ہے تو بارتی چھے لڑکی ہم ساتھ پیچھے ہوگا چاکہ سب آتی ہوتا ہے ڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈایا ہے چاکہ اٹھا اس وقت یہ پیچھے ہیں وہاں سے بلڑکی بڑائی کرتا تھا تو طرح ای منی کی طرف طرف ہم نے کہا ہے اس کو خیال تھا کہ مجھے سایہ ہے اس نے اپنی زندگی کے تین چار سال مجھے تاویز بلانے پر ہی جائے کر دی آپ کو کبھی یقین ہوا تھا جب وہ کہتے ہیں کہ سایہ ہے ایسی مجھے دے جاتی تھی بچاری چل اس کو دیکھاؤں گا ادھر سے تاویز بلاؤں گا تاویزوں نے اثر کیا ان کو یقین ہے ٹھیک تھا میں ایسی بس جنونی ساتھ آدھرا اور آپ کو اپنی زندگی کیا تھا؟ میں جب بہت شرارتی سٹوڈنٹ تھا اور میں جب داخل میرا والد کرا کے ہمارے ہاں بچوں پر وہ نہیں ہوتا تھا کہ دیکھنا کہ عمرک ہو رہا ہے والدہ میں میں بڑھ تھے سکول چھوڑے تو بچھوڑی آئے جب وہ نکلے گا تو نکل آئے گا وہاں سے تو ہمارے ہاں کبھی کچھ بہت سیریس شکایت ہو تو ڈاکیہ کے ذریعے وہ ڈال دیتے تھے ہمارے ہی پوستمارسٹروں سے ہماری بڑھ اچھی ہوتی تھی جب سے اچھا کیا تھا چھوڑے درست پر اچھا کیارا جب سے مہلے ہیں اور وہ پانی ہوتے ہیں اور وہ کے درستے ہیں اس کے درستے ہیں وہ پانی ہوتے ہیں سارت کرنا جیسے پانی ہوتے ہیں میں وہ ایک درستے ہیں اور دوسرے ہیں مامو بھی زندہ ہیں ملے کے مامو ہیں وہ سردیوں میں دکانوں کے وقت پھٹی شکلیں لگاتے تھے پکے تھڑے نہیں لگانے دیتے تھے ایک دو تھڑے جلا کے رات کو اس کی آگ شاک سیکھ لینی کے بھی رات درہ کوئی ایسی شرارت جس پہ مار پڑی ہو مار تو مامول تھی یہ کوئی ایسی بات تو ہی کیا تھا ہم وہ بچے نہیں دے جن کو کہ کوئی مارتا ہی نہیں تھا ہم تو قرآن پڑھنے جاتے تھے مولی مارتا تھا گھر میں آتے تھے تو بڑا بھائی مارتا تھا سکول میں جاتے تھے تو مسٹر بھی مارتا تھا تو کبھی یہ ذہن میں آیا تھا کہ آپ کیا بنیں گے بڑے ہو کے بھائی مجھے یہ ہی تھا کہ میں سیاست میں ہی سکول میں ہی میں سیاست میں جب مسجد کے ہمارے مولی صاحب کا ٹانگے شانگے میں میں منادی کیا کرتا تھا اس شاعر میں اس وقت بڑے مناظریں ہوا کرتے تھے تو کمانڈ جو تھی وہ بچپن سے حاصل تھی مطلب سکول میں بھی آپ لیڈر تھے اور ویسے بھی ٹھیک ہے تو جو پرسنلی آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی رومنگ میں جس کا بہت ہاتھ ہے اور جب آپ نے واقعی سوچا کہ آپ میں رومیوں کا اور مار کھانے کا کوئی موسم تو نہیں وہ تو کوئی مزے کی لائف نہیں تھی میرا مطلب ہے جو آج بچے کھیلتے ہیں ہم نہیں کھیلتے ہیں ملوے سٹیشن سے جا کر وہ رنگ لے کے آتے تھے رنگ کھیلتے تھے دائروں میں ایک آج کی کھیلیں ہم پتچو گرم کھیلتے تھے وہ پتچو گرم کی گین یا گولی دنے کی گولی جو آیا وہ شو اینگ ہے آج کی گھر چلی جاتی تھی گلیاں تنگ تھی گین چلی جاتی ہے اس نے گین بھی واپس نہ کر دی اب دو دن بیٹھے ہوا ہے وہ گھر والے ادھر ادھر سے پھر اس کے شیشے توڑنے ہیں کہ اس نے گیر نہیں واپس کیا بلکل آج کا ماحول دیکھیں آج بچہ گھر سے گھر سے گھر سے گھر چھوڑنے جاتی ہے ہم بڑے بھی ہوئے تو بسوں میں لٹکے جاتے تھے لیکن زیادہ نہیں سکھا ہر روز سکھا ہر روز سکھا آج بچہ تو کچھ نہیں سکھ رہا جو کھوٹر سکھا رہا کیا کرنے کی ضرورت ہے ہم نے تو ہر چیز دیکھا ہے دود لینے ہم نے جانا تھا ہمارے ہمارے بچوں کے давай سب سے چھوٹا ہے اس کی طرح تکaroڑی بھی لے گا بڑے بڑے کے دیوز بڑے کے دفعے کام بڑے کے دارے بڑے بڑے والے بڑے کی بڑے بڑے کی بڑے کی بڑے کی دارے بڑے کی بڑے ایٹھا ہے آپ کی ذمیں کی بہت سے دقائی میرے ذمیں وہ تصورت دکھرام یا جانا تھا اور اس کے لئے چاہتا تھا تو جس عویلی میں میں شہ دفعہ وزیر بناؤں اس کے نیچے میں کتابیں بھی بیجتا تھا گسہ زیادہ آتا تھا بچمن میں گسہ شوسہ عام بچے جتنا تھا لیکن یہ ہے کہ جو میرے بھائی ہیں چار پانچ ماشاء اللہ اس کی کسی کی کوئی شکایت نہیں تھی بلکہ ان کو وہ کئی دفعہ میرے والد سے کہا کرتے تھے کہ اس کو کسی اور سکول میں نہ لو یہ ہمارے لئے مصیبت کا باعث ہے